دوستو بھاگے لکشمی کہانے والے اپیسوڈ کا پہلے دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب وکران پوچھتا ہوا نظر آئے گا کہ ریسیب تم کہاں تھے اور لکشمی تم کہاں پہ تھی اور جس کے بعد میں ریسیب بولتا ہوا نظر آئے گا کہ میں تو اپنے یہیں پہ تھا مجھے کیا پتا کون کہاں پہ ہے اور وہ لکشمی سے پوچھا کر کہ لکشمی تم کہاں پہ تھی کیونکہ اس کے مند میں کسی بھی طریقہ سے لکشمی کو لے کر پیار نہیں ہے جلدی ہی یہ ثابت کرے گا آئیوس جی ہاں دوستو وہیں پہ ہی ملسکا کی بات کی جائیں تو ملسکا اس ہمیں بہت زیادہ چڑی ہوئی ہے کہ آخر کا لکشمی میرا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہی میرے پتی کا جی ہاں کیونکہ ملسکا ابھی سے ہی پتی ماننے لگی ہے ریسی کو لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ ریسی نہ کبھی تمہارا پتی تھا نہ کبھی ہوگا وہ لکشمی کا ہی ہے دوستو وہیں بات کی جائیں آئیوس کی تو آئیوس اب بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ سالو تم چنتا مت کرو میں ایسا ایکسپوج کروں گا اس وکرانت کو اور اس ملسکا کو کیے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وکرانت کی ایک بہت بڑی چال ہے بہت بڑی ساتھ جس ہے اور وہیں پہ بات کی جائیں اس سمیے کی بڑی اپ ڈیٹ کی تو ریسی بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ لکشمی تم میرے ساتھ چلوگی کیونکہ پہلے دوستو آئیوس بولتا ہے کہ چلو لکشمی میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں جس کے بعد میں ریسی بولے گا کہ نہیں میں چھوڑتا ہوں لکشمی کو میں چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ ریسی کے ساتھ اسے میں لکشمی جاتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور وہیں پہ ہی ملسکا بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ اس لکشمی کو اب لگتا ہے مجھے ہمیزہ ہمیزہ کے لیے سلوانا پڑے گا جی ہاں دوستو اب مارنے تک کی پلاننگ راجتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو کہانی ایک بار پھر سے نیا دلچسٹو لے کر آ رہی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے نئے پتے کھلنے والے ہیں اس وقت وکرانت اور ملسکا کی دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو شو مجھ کے آپ نے میرے کو واقعی اتنا سپورٹ